جو نماز میں کرنا جائز ہے لیکن جس کو نہیں کرتے ہیں لوگ یا جس کو غلط سمجھتے ہیں جو غلط ہے وہ صحیح بن گیا جو صحیح ہے وہ غلط بن گیا اس کو سمجھتے ہیں ان میں آج کی دور میں کہوں گا سب سے پہلے جو کام نماز میں کی نماز کو صحیح کرنے کے لئے جو بھی عمال ہوتے ہو نماز کا حصہ اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں جس میں سب سے پہلے آج جو مسئلہ ہوتا ہے نماز میں جو سب سے بڑا خلال ہے موبائل بجنا ہمارا آگیا ہو بج گیا پہلے تو بند کرنا چاہیے اب بج گیا تو کیا کریں گے آپ معلوم آپ کو آپ اسے نکالیں گے اور بند کر کے پھر رکھ دیں گے یہ بالکل جائز چونکہ یہ نماز کے درودگی میں سمجھ رہا نکالیں گے بند کریں میں اس حد تک کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا نکالتے ہیں اور میں نے خاص طور سے لوگوں کو دیکھا جو ہے گلف گلف خلیجی مالک میں نماز میں نکالتے ہیں اور کٹ نہیں کرتے ہیں سالہ ریسیف کر کے سالہ پتہ نماز میں یہ نہیں کر سکتے آپ آپ کٹ کر سکتے ہیں اور پھر رکھ لیجی اب کٹ کرنا بھی ہو اور بند کرنا دونوں جو بھی ہو سکتا آپ نے کیا اور آپ کا آئے سب کو آئیڈیا ہوتا ہے اپنے موائل فون بند کیسا ہوتا نکالا اور دال دیا یہ کیا جا سکتا ہے پوری لوگوں کی نماز خراب کرنے سے اچھا یہ عمل ہے ہاں پاس یہ مسئلہ کا علم نہیں ہوتا ہے یہ مسئلہ کا علم نہیں ہے اب ہوتا کیا ہے نماز میں گریوی ٹوپی برابار اٹھا کے پہنتا ہوں لیکن موائل نہیں کٹ کرتا نہیں نہیں غلط ہمارے پھر گریوی ٹوپی اٹھانا کہاں سے سا بھی تھے کہیں بار گر رہی ہر بار اٹھتے وقت پہن رہا ہوں پھر چھوڑ دے نا اس کو بھی جب آپ موائل کو نہیں بند کر سکتے ہیں ٹوپی بھی نہیں اٹھانا چاہیے تو کیا ہوتا ہے ہم کو علم نہیں مسئلہ ہے اور لوگ بولتے بھی نہیں جیسا ہم موائل بج گیا تو کیا مسجد کا امام بولی سکتا ہے اٹھ کر دیکھئے موبائل اگر بج جائے تو نکال کر بند کرنا درست ہے آپ لوگ بند کر لیا کیجئے تو کتنے لوگوں کو علم ہو جائیں گا نائے یہ تو نہیں بولیں گے ہاں یہ برحال بولیں گے نماز سے پہلے اپنے موبائل فون بند کر لیجئے یہ کہاں اخامت کے اندر شامل ایک موبائل فون بند کر لیجئے بند کر لیجئے بولنے آن جو علمی مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں یہاں پہلے بول دیا جائے موبائل بج بھی جائے تو بند کر لیجئے نماز سے پہلے ویسے احتیاط بند کر لینا چاہیے انسان ہے لیکن غفلت اس کو لگا بند کیا لیکن اس نے بند نہیں کیا کسی کا لے کے آیا گھر میں کوئی بیمار ہے کسی نے کہا ہینڈ سیٹ رکھو پائی تمہارے بعد بیمار ہے تمہارے گھر میں کال کی ضرور اس کو استعمال کرنا آتا نہیں بیچارے کو بج گیا تو اٹلیس یہ تو معلوم ہو کٹ کر سکتا ہے تو یہ کرنا چاہیے نماز میں اس لئے کہ اس سے انشاءاللہ نماز میں کوئی فرق نہیں آتا اسی طرح جو ہے نماز میں باتچیت کرنا وہ باتچیت جو نماز کی درست کی کا حصہ جائز ہے لخمہ دینا لخمہ دینا سبحان اللہ کہنا غلطی ہونے پر یا اسی حرکت کی عورتیں آواز کریں کہ امام سمجھ جائے کہ اس سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو رہی ہے یہ تمام چیزیں نماز کے اندر بھی یاد رکھیے جائز ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں اسی طرح کوئی معمولی سا کام ایسا کرنا جیسا کپڑوں کو سیدھا کر لینا معمولی سا بکسرت کپڑوں کو سمیٹنا منع ہیے تو معمولی سا کام جو ضروری بھی ہے کپڑے کے تعلق سے وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں یہ سب کر سکتے تھا ایک بٹن سے دوسرا بٹن مل جائے جب آپ اٹھے پورا شٹی اٹھ جا رہا ہے اوپر ہوتا ہے نا کبھی تو خالی آپ نے معمولی سا کھیش لیا اس کو نیچے یہ ہو سکتا لیکن یہ نہیں کہ آپ نے چھوٹا شٹ پن گیا پورا ٹائم کھیش رہے وہ میں نے بس تفسیلات لے لی معمولی سی کوئی حرکت آپ کر سکتے ہیں جو نماز کو صحیح کرنے کے لیے اسی طرح کھانسی کا آجانا جو کہ اس کے بغر چارہ نہیں ہوتا انسان کو چھیک کا آجانا جو کہ اس کے بغر چارہ نہیں ہوتا ہے اسی طرح جمعائی کا آنا اور اس کو آپ کا روک رہا ہے اس لئے کہ آپ سے حدیثہ فرما جمعائی کو روکو اسے لینا نہیں چاہیے ٹھیک یہ کرنا لیکن کھانسی آنے پر ٹھیک ہے آپ کوشش کریں کہ اس کو روکے لیکن جو مجبوری ہاں ہیں وہ تو ہوں گئی چھیک آنے پر آپ کوئی الحمدللہ نہیں کہیں گے نماز میں ایک مرتبہ ایک صحابی نے چھیک کے بعد الحمدللہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں گا اور کہا نماز اللہ کا ذکر ہے تم اللہ سے مجبور ہوتے ہو تو یہ نہ کہو چونکہ ایسے ہی تم ذکر کر رہے ہو نا پھر سمان الحمدللہ بلنے کی ضرورت نہیں تھی نماز کے حالت تو وہ نہیں کریں گا ہمیں بس ہوتا ہے کہ نماز کے حالت میں اگر چھیک آ رہی ہیں تو اس کو ایسا تو بھی روکتا ہو نماز کے حالت حطرق آپتے جو کہ چھیک مشکل ہوتی ہیں اور جماعی جو نہیں لینا ہے وہ نمازوں میں چالو ہے کنٹیر نمازوں میں جماعی جو لینا ہے اس کو روکتا ہے جو نہیں کرنا ہے وہ شروع ہے نماز جماعی لینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس لئے کہ آپ نے فرما جب ایک مومن آ کرتا ہے تو شیطان اس پر سستی تاری کرتا ہے امت کو سست لہذا فرمایا جماعی نہ لیا کرو اور آ جائے تو موہ پکڑ کر روکو اس کو مت نہیں لینا چاہیے اس کو تو چھیک ہے خانسی ہے فطری جو ہے خاموخہ ڈھکاریں نہیں لینا چاہیے فطری طور سے آگئی اس کو بھی روک سکتے آپ وہ ایک ہی چیز نہیں سے چھیک مت روکے چھیک روکنے سے بہت سارے نقصانات ہوتے یاد رکی لیکن باقی چیزوں پر آپ کنٹرل کر سکتے چاہے تو یہ فطری ہے اسی طرح مجبوراً خوجلی سب بندی اور سب دروس کرنے کے لئے جو حل چل ہوتی ہے سب بھی جائز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے لئے ایک مرتبہ تحجد کے لئے رات میں وضو کر کے کھڑے ہوئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ بھی آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا رات نبازت کرتے دیکھنے چھوٹے تھے لیکن دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا اور اسی سے پتا چلیں گا کہ یہ مختدی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ان کو اس ہاتھ سے پیچھ سے پہلے اسی الٹھے ہاتھ سے ادھر دھکا دیا اور پھر سیدھے ہاتھ سے پکڑ کے بازو لاکی کھڑا کر دیا سمجھا تعلیم دے رہے ہیں کہ سیدھے ہاتھ کے طرف کھڑ رہیں گا مختدی اگر دو ہے تو الٹھے ہاتھ کی طرف نہیں تو آپ نے دھکا دیا اور ادھر سے پکڑ کے سمجھا اور سمجھا پھر سبہ جب فجر کا وقت اللہ کے رسول نے اٹھایا اور کہا میرے چہرے پر تھوڑا سا سا تھپتوار کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے ایک تو رات میں اٹھے پھر نواز کے لیے کھڑے ہوئے پھر جا کے سو بھی پڑھنا چاہیے تھے جب تم آئے تھے اپنے گھر سے میرے گھر آپ سمجھے گھر رکے تھے آکے چھوٹے تھے بچے تھے رکے تھے اور پھر نواز بھی نہیں پڑی تو بہر یاد تو آئے کھڑے ہوئے تو دیکھیں یہاں آپ سلم نے نماز میں کیسا درست کیا امام تھے آپ تو پتہ چلا جائز چیزوں کو امام نماز میں کر سکتا ہے اس میں اور بھی چیزیں شامل ہوتی ہیں جیسا کہ ہمارے مائک کا وہ گرگہ نیچور جو بھوم شروع ہوتا اس کا پھر کہ کمزور دل والا تو پتہ نہیں اس کے پلسس بڑھ جاتے کیونکہ ہارٹ بیٹس اس کے تیز ہو جاتے ہوگی ہے نا تو مائک کو اٹھا لیا مائک کو تھوڑا سا بھوت کر اور تھوڑا نیچے کر لیا کیونکہ بہت پوری مسجد کے سوہو لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں ہزاروں لوگ جمعہ کی نماز تھوڑا کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں اسی طرح اسی طرح علاقات تو بان لی اور پھر دیکھا سامنے موزی چیزیں چونٹیاں ہیں اگر سجدہ کروں گا تو کٹ سکتی ہے تھوڑا سا امام خود دھال گیا بازو چونٹیاں ہیں نا کٹ سکتی ہے نا اتنی بہت سے تو یہ چیزیں ہیں یا پھر نماز کو کھڑے ہو گیا اور غلازت تھی رات میں بلی آگی مسجد کے اندر غلازت کر کے چلے گی دیکھا نیفہ جرمی امام آیا کھڑا ہو کھڑے ہو لیں ایک بات دیکھ رہی غلاز سرک جائے یہ جائز حرکت ہے یہ جائز ہے مختدی غلط کھڑا تو آپ سمجھے اس کو ادھر سے نکالا جائز ہے ایسی طرح نماز کے لئے دو لوگ کھڑے ہیں امام کھڑا ہے مختدی بازو آکے کھڑا ہے چونکہ دو لوگ نماز میں تو صف بننا ضروری تو صف دونوں کیوں گی اب مسلح آیا ایک اور اب اس کو کھڑا ہونا تو وہ بازو نہیں کھڑا ہوں گا وہ کیا کریں گا امام کو پیچھے سے وہ کریں گا تو امام تھوڑا آگے سرک جائیں گا مطلب آپ پیچھے صف ہو گئی ہو امام آگے سرک اگر آگے جگہ ہے تو بیسٹ یہ ہے کہ اگر دو لوگ کھڑے ہیں دو لوگ کھڑے ہیں تو امام اپنے مسلح سے بلکل پیچھے وہیں کھڑا ہو اس کے پیچھے والی صف اور مختدی بازو جیسی کوئی مختدی آئیں گا اس کو دھکا دیں گا امام اپنے مسلح پر چلے آئیں گا مختدی پیچھے سب بنا لیں سمجھ رہا لیکن اس کا بھی علم نہیں ہوتا یہ جائز حرکتیں ہیں یہ جائز آگے پیچھے ہونا یہ نہیں کرتے ہوں اور جو نہیں کرنا ہے وہ کرے ٹوپے اور ٹھوڑا کے رکھ رہے میں نے دیکھا ٹوپی گر کے رول ہوتے ہیں دور گئی تو نماز میں پورا آگے جا کے بھی لے کے آتے ہیں اس کو اپنے پاس جو کہ نہیں کرنا ہے اور جو کرنا ہے صفوں میں صف بندی کے عدد میں نہیں نہیں ایک امام اور ایک مختدی ہے تو امام آگے کھڑا اور مختدی پیچھے کھڑا یہ تھوڑی نماز ہوں گی چونکہ صفی نہیں بنی صف کا بنی یہ مسئلہ کا علم ہونا چاہیے یہ بہت اہم چیزیں یاد رکھی ایک مرتبہ میرا ایک خزبے سے جانا ہوا وہاں الحمدللہ ایک گھرانہ اہل علم تھا علم رکھتا تھا بہت چھوٹا دین خزبہ مجھے نہیں مانتا اس دن پہ تعروف ہوا فجر میں گیا تو ایک دو آدمی نماز پڑھ رہے فجر کی اور جلدی نماز تھی ہو راستہ بھی مسجد تھی ہو تو جب میں وہاں گیا وضو کر کے جا کر بازو کھڑا ہو چکے میں ڈراؤا تھا کہ اگر میں دھکا دوں گا تو ایک نیا مسئلہ امام کو دھکا دیرنے ہمارے بلتا ہے ایک نیا مسئلہ رسنے لینا میں خاموشی سے آ کر دو گھڑے تھے تیسرا کھڑا ہو گیا ہمارے دو آروبی ساتھی تھے بلے ہمارے نہیں ابھی کھڑے ہو جاؤ یہ گاؤںوں کی مزید وہ جگڑے ہو جاتے ہیں چھوٹ چیزوں پر جگڑے ہو جاتے ہیں جیسی میں بازو کھڑا ہوا امام علم رکھنے والا تھا وہ آگے بڑھ گیا خود بخود آگے بڑھ کے چلے گے مسئلے چونکہ وہ اپنے مسئلے سے امامات کے پیچھے کھڑے گا ایک آتنی بازو جیسی میں کھڑا ہوا وہ آگے چلے گا اور پھر ہمارے بازو والے کھڑے ہو سب بن گی ان کو علم تھا اس مسئلے کا بعد میں وہ دیکھنے لگیا رہے ہیں بولے آپ نے مجھے وہ نہیں کیا میں نے کہا ہم کو پہلے ڈر لگا ہوا تھا ٹھیک ہے کہ آپ کو دھکا دیتا رہے ہیں کہ میں بازو والا شروع ہوا تھا ہم کو سواب کی نیت سے کہ امام کو دھکا دیتا رہا امام کو ہٹا رہا نماز میں اتنا بڑا گنا تو اللہ میں نے رسک لینا پسند نہیں کیا کہ امام کو ہٹانے کا وہ بھی ہسنے لگے کہانے انسائین کی آپ نے بولے علم نہیں ہوتا لوگوں کو لیکن اس مسجد میں الحمدللہ ہم لوگ علم رکھتے ہیں اور ہم لوگ ایسا عمل کرتے ہیں میں نے کہا بڑی بات ہے لیکن بھائی ہر جگہ کی حالت اس طرح سے نہیں ہے ٹھیک تو یہ آپ یہ ہلچل جائز ہلچل ہے آپ کر سکتے ہیں اسی طرح امام خیرت بھول جائے غلطی ہو جائے تو آواز دینا یہ بھی میں نے تفصیلات لے آپ کر سکتے ہیں اسی طرح نماز میں آپ کے آگے سے کوئی جا رہا ہے تو آپ اس کو نماز کی حالت میں روک لیں گے ٹھیک ہے یہ جائز عمل ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے دیکھیں ایک کیس تو یہ ہوتا ہے نماز میں آپ کھڑے کوئی چلا گیا اب وہ گئے ہیں تو دل میں دل میں کچھ نہیں اس کو بس دل میں دوسرا کیس دیکھتا نہیں گا نماز پڑھ رہا تھا میں پر چلے گا میرے سامنے سے مطلب وہ سمجھتا نماز ٹوڑ گئی اس کی تو وہیں چرو جھگڑا میں ایک مرتبہ کچھ بڑے لوگوں نے پیچھے صف بنا دی دو صف مزید میں آگے بنی یہ رمضان کا مہینہ تھا مغرب کی نماز تھی دو پیچھے کیسے کھڑے ہو گئے لوگ بیچ میں دو صفے بیچ میں خالی ہیں اور راستہ بھی نہیں جانے گا تو میں آگے گیا اور صف میں سے گیا پورا ایسا صف پورا توڑتے ہیں صف کے بیچ میں نمازیوں کے سامنے سے چونکہ جب صف آگے خالی ہوں گے پیچھے نماز کا مختلی کوئی کھڑا ہوں گا اور اگر میں صف پوری کرنے آگے جاؤں تو مجھ پر گناہ نہیں ان کی نماز کا چونکہ انہوں نے غلط کھڑا کیا اپنے آپ میں چلا گیا اب چلا گیا دوس میں سے کیا ہو گیا ایک ہی ہوش آر تھا پوری صف میں باقی صف تو کھڑے تھے ایک نے توڑ دیا توڑ گئی رہے توڑ گئی نماز اپنی بھر دوسرے دو نہیں توڑ رہے اور بعد میں نماز کیا کیا مولانا سمجھتا نہیں گیا تو ہمارے سامنے چلے گئے منہ نے کہا کیا جاہل ہے مولانا تم پیچھے ویسی کھڑے ہو گیا مولانا زیادہ سمجھتا مولانا بول رہے نا کیا جاہل ہے مولانا تو پیچھے صف بنا لی انہوں نے ہو سکتا دعوت ہوں گی رہ زیادہ ہوں گا تو وہ دعوت میں سے ادھر نماز صف نہیں ملیں گی تو گھر چھوڑ کے یہاں نہ بڑھا ہوں گا آپ لگا کہ دستر تو جب ہی بچ جاتا صف مغرب ہوتے لوگ پڑا لیا دستر بچ جاتا تو پیچھے کھڑے ہو گئے منہیں گا کیا جاہل تم کو اتنا بھی نہیں سمجھا کہ تم ایسی صف نہیں بنا سکتے تو کچھ نہیں خاموش ہو گیا کیونکہ غلطی ان کی تھی توڑا بھی دیا اس نے تو دو ہوتے ہیں ایک تو یا تو دل میں کڑتے ہیں دوسرا نماز توڑ دیتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے جب کوئی نمازی کے آگے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کو وہ روک لیں گا حدیث کے الفاظ کیا ہے دیکھیں صحیح بخاری و صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کوئی سترے کے طرف مو کر کے نماز پڑھ رہا ہو اب امام کے آگے جو ہے وہ اس کا سترہ ہو جاتا ہے لیکن اگر میں اکیلا پڑھ رہا ہوں تو میرا آگے کوئی چیز ہے تو وہ میرا سترہ ہے اور کوئی اس کے آگے سے گزرنا چاہے مطلب وہ سترے کے لیمٹ کے اندر سے سجدہ گاہ کی اندر سے تو آپ فرماتے ہیں آگے سے گزرنا چاہے تو اسے روک دے اگر وہ رکنے سے انکار کرے تو اس لڑے آئے حدیث کے الفاظ آپ نے فرمایا لڑائی کریں اس لیے کہ وہ شیطان ہے جو نمازی کے سامنے سے جا رہا ہے جائز لڑائی ہے کر سکتے ہیں آپ کہ روک لے روک دینا ہے نہ رکے تو دھکا دے نہ رکے تو لڑائی کرے اس سے کہ میں جانے نہیں دوں گا تجھے یہاں سے لڑائی مطلب آپ نماز میں اس کو دھکا دے سکتے ہیں آپ اس کو مار سکتے ہیں کہ یہاں سے نہیں جانے دوں گا باقی کہیں سے بھی جا اس لیے کہ آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو میں بتا دوں تو نمازی کے سامنے سے جانے کا گناہ کیا ہے تو تم چالیس تک انتظار کروں گے روی کہتے ہیں میں بھول گیا آپ نے چالیس دن کہا یا چالیس سال کہا میں بھول گیا لیکن ہم چالیس دن اور چالیس سال کو بھی اگر چھوڑ دیں چالیس منٹ بھی لے لے تو بہت ہے چالیس منٹ رکے رہا ہے انسان کم سے کاؤں چالیس تک رکے رہوں گے روی کہتے ہیں بھول گیا دن بولا ہیں دوسرے صحابی کا ایک بچہ سامنے سے گیا آپ نے اس کو نماز میں ہی مارا روکا پر نہیں روکا تو اس کو ایک مارا اب مارنے سے رونا شروع کر دیا بچے اس کے بعد وہ ملے اور کہا کہ تم نے میرے بچوں کو نماز میں مارا رو رہا تھا تو کہا اللہ رسول اللہ کہا کہ نماز میں روکو نہ روکے تو لڑو اس لیے میں نے اس کو مارا بچوں کو ایسے نہیں مارنا چاہیے لیکن ہو سکتا ہے بچہ روز ایسی شرارت کرتا ہوں گا اس لیے صحابی کو بچوں کو پتا ہے کہ روز کرتا ہے تو اس کو سزا دینے کے لیے آپ نہیں سمجھ رہا بچہ بڑا ہو چکا ہوں گا لیکن وہ کیا بچوں گھتا چلو نماز میں کو سامنے بھاگیں گے ایک آزاد بھی کوئی نصیت کرنا ہی پڑیں گے شاید وہ روز کرتا ہوں گے نا امومی اتوار چھوٹے بچے نماز میں سامنے سے گئے تو کچھ نہیں ہوتا نماز کو یاد رکھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس سے نماز میں یہ بڑوں کے لیے بات کہی جاری ہے بڑوں سے مراد بالک کے لیے بالک انسان دس سال کے بعد ہو جاتا دس سال جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر چھوٹے بچے ہیں نماز میں سامنے جاتے کچھ نہیں ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ سے نماز پڑھتے تھے حد حسن حسین اور امامہ آپ کی جو نمازی تھی یہ نماز میں آ جایا کرتے تھے اللہ کی رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ کبھی کاندھے پر بیڑھے آتے ہیں کبھی گردن پر دونوں طرف ڈال کے بیڑھ جاتے ہیں ایک روایت ماتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ کے ساتھ سجدہ کیا اتنا لمبا سجدہ اللہ کے رسول نے کیا کہ میں نے دل میں سوچا کہ یہ اللہ کے رسول کی وفات تو نہیں ہو گئی اور پھر میں نے سجدے میں سے صحابی کہتے ہیں سر اٹھایا تو سر اٹھا کے دیکھا تو حسن اور حسین دونوں کاندھے پر بیٹھے ہوئے اللہ کے سجدے میں ہیں اور دونوں نواز سے آکے سر پر بیڑھے گا کہ کاندھے پر پیر ڈال کے ایک آگے گردن پر ایک پیچھے گردن پر بیٹھا ہو لیکن اتنی دیر سجدہ کیا پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے دونوں کو نیچے اتارا اتار کر نماز پڑھائی نماز کے بعد وہ صحابی کہتے گے ایک صحابی آکر ٹھوڑا دیکھنے لگے بچے دونوں گھوننے لگے کیا تمہارے وجہ سے ہم کو لیٹ ہوتے کہ آسلام نے دونوں کو جو ہے ایک مانڈی پر ایک کو اور دونوں کو بٹھایا اور کہا یہ سیدین ہیں یہ دونوں ماستر ہیں یہ دونوں بڑے ہیں اس قوم کے اور جو ان سے محبت کرتا ان سے میں محبت کرتا تو صحابی خامر بیٹھ کے چلے گئے اس سے کیا پتہ چلا بچے نماز میں سامنے آنے سے کچھ نہیں ہوتا پیٹوے بیٹھ سکتے ہیں ہوتا ہے نا بچے بیٹھ جاتے ہیں حدیث میں یہ بھی کا الفاظ کہ بچے گھوڑے پر بیٹھنا چاہ رہے تھے میں نے سوچا تھوڑی دیر بیٹھ کر مزا لے لیں وہ ہوتا ہے نا بچوں گھوڑا بن جاؤ چلو بیٹھ گئے تو وہ ہو سکتا اللہ سے بیسا کرتے ہوں گے گھر میں بھی اب جب نماز میں آیا تو بیٹھ گئے تو کہا بچے گھوڑے پر بیٹھنا چاہتے تھے میں نے سوچا تھوڑی دیر انتظار کر لو بچے مزا لے لیں اس وجہ سے آپ نے سجدے کو لمبا کر دے اسی طرح اگریبات میں آتا فرض نماز کے لئے نکلے آپ کی نمازی امامہ آپ کو چھوڑ نہیں رہی تھی آپ اس کوئی گھوڑ میں لے کے نماز کے لئے گھوڑ میں وہ آپ سمجھتی تھی آپ نے اللہ اکبر کہا وہ گھوڑ میں بیٹھی اور آپ نے قیام کیا اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہا نمازی کو بازو رکھا اور رکو کیا پھر آپ نے دونوں سجدے کیے جب آپ سجدے سے اٹھے تو پھر وہ چپ گیا تو آپ نے اسے گوڑ میں لیا اور کھڑے ہو کر نماز پڑی یہ جائز حرکت تھی یہ بات کس کے لئے لاغوں گی ملوم آج کے دور میں ماں اکیلی ہے گھر میں بچوں کو اکیل آپ چھوڑ نہیں سکتے آپ نماز کے لئے کھڑوں گے وہ چھوڑی ہاتھ میں لے لیں گا جا کر وہ ڈس بین کے اندر کچھ کر دیں گا بھری بھی پانی کی ٹاکی ہے بکیٹ ہے پانی کی اسے مو دال دیا یا واشنگ مشین چالو کر دیا جا کر کچھ بھی کرتے ہیں بچے تو ماں کیا کریں گی چلو نماز پڑھنے گا آو بڑا گود میں لیا اللہ اکبر بچہ گود میں آکے بہت سے عورتیں بلتے ہیں نماز کسا پڑھنا بچہ بہت زدی ہے سنتا نہیں ہے نا سنت میں طریقہ یہ فرض نماز آپ نے پڑھائی اب ایک صاحب ایک دن بولنے لگے یہ نماز میں جو ہے جو لوگ بلتے ہیں بخاری پہ عمل کرنا اور اس پہ عمل کرنا یہ ان کو بخار چڑاوا ہے بخاری کا بولے اور ایسا ہے ایسا ہے جاؤ بلے بچوں گود میں لے کے نماز پڑھو بلے جاؤ اللہ کی رسول پڑھتے تھے میں نے کہا ٹھیک ہے جب بچے رہنگے تو ہم پڑھیں گے نہ گود میں لے گے حدیث ایسی کہا رہی ہے نا ہم جیسا کہ میں گھر سے باہر نکلا میری بیوی اسپتال میں میرا ایک چھوٹا سا بچہ میرے ساتھ ہے اور نماز کبھی ٹائم ہوگا اب کیا کروں نماز چھوڑو یا پڑھو تو میں بچے کو لے کے پڑھوں گا جا کے مسجد میں جاؤں گا لے کے پڑھوں گا اب ہے میرے پاس جواز اس کا خامو خانین حدیث میں کہ آپ سے راستے جاتے تھے بچوں کو اٹھا کے نماز میں پھر لے کے پڑھتے تھے ضرورت کی تہت ہے سمپل وہی صاحب ایک دن بیان دینے لگے حسن اور حسین کی فضیلت کہا ہی حسن اور حسین آجاتے تھے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھے بیٹھے تھے نماز میں سامنے جاتے تھے حسن کو لے کے نماز پڑھتے تھے اب کیا ہوگا اب فضیلت بیان کریں حسن اور حسین کی اب برابر وہ روایتوں کو بیان کرتے ہو اس سے تو مسائل نکل رہے ہیں تو ایک انسان جو ہے نماز میں اگر بچے کو لینا ہو اور اس کے ویسے کوئی حرکت پڑھنے جائز حرکت ہے ایک ماں ہے اکیلی بچہ ہے گھر میں ایک بڑا ہے چھوٹا ہے دونوں لڑ سکتے آپس میں چلو بڑا بازو کھڑے کرو چھوٹے کو آپ نے گود میں لے لیا نماز رماز نہیں چھوٹیں یا پھر سامنے بٹھائیے اگر آپ کو پتا ہے بچہ نہیں ہلتا ہے اب بہت سے عورتیں پوٹی نماز کو کھڑے ہو گئے بچہ پاس سے چلا گیا وہ رسک ہے ڈر ہے کھانا بن رہا ہے فلاں ہے کیا کرے نماز کو توڑ دے آپ انسانی جان سب سے اول ہے نماز توڑ دے بچے کو لائے گود میں لے کے پڑے آپ کو پتا ہے بھاگ جا رہا رہے ہیں شروع کر دیا ہے اکیلی آپ گود میں لے کر پڑے سنت سے صحابیت ہے یہ چیز آپ سنگ کی نماز ایک بار زد چھوڑ نہیں رہی تھی آپ نے گود میں لے کر پڑا اسلام بہت آسان ہے یہ سخت اور مشکل دین نہیں ہے یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کے فرائز کے لیے آپ کو دگیوں کو دعو پہ لگانا پڑے کہ آپ ٹرین میں نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں بچہ آپ کئی میں چل دا رہا ہے آپ ٹرین نہیں نماز نے توڑا سکتا بچہ کہاں گا وہ فکر بھی لگی تو نماز تھوڑی ہو رہی آپ کی سانی ذہن تو اپنے بچوں کی حفاظت میں سامان کی حفاظت میں سامان کو سامنے رکھ دیا بچے کو بیچ میں لاکے بٹھا دیا اور پھر نماز شروع کی بچہ بھی سامنے سامنے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جائز حرکتیں ہیں جو کر سکتے ہیں تو آگے سے گزرنے والے کیا کرنا ہے روکنا ہے نماز کی حالت میں موزی چیز آگئی نقصان دے چیز سامپ بچھو یا کوئی ایسا کیڑا کٹا جو نقصان دے ہوتا ہے تاب صلی اللہ نے فرمایا اور کہا حدیث کے الفاظ ہیں آپ نے کہا کہ اسے فوراں ختل کر دو حدیث کے الفاظ اس طرح سنن ترمیزی کی جو روایت ہے آپ بعد میں بھی اگر ماریں گے اور کہیں چھپ گئے گھر میں جا کے تو کتنے دن تکلیف ہوتی ہیں آدمی کو کہاں چلے گیا بچوں کی جان کا ڈر یہ ڈر فوراں مار دو آپ نے کہا نماز میں بھی آپ ان کو مار سکتے ہیں اذا آپ نماز کی حالت میں کوئی چیز باز ہو لے کہ آپ کو لگتا ہے ایک ہی شورٹ میں ختم ہو جائیں گا تو وہ کر دیجئے لیکن صاحب ظاہر سی بات ہے ایسی چیز نہیں ہوتی بچوں حلو چلتا ہے تو ظاہر سید آپ کو نماز توڑ بھی سکتے آپ نماز توڑ دیجئے اس کو ختم کیجئے آ کر اپنی نماز کنٹیگو کریں آپ سمجھ ایک حدیث نے فرمایا آپ نماز پڑھ رہا تھا اور آپ کو بچوں نے آگے کٹ لیا آپ نے کہا اللہ بچوں پر آخر اس پر لانت کرے یہ انبیاؤں کو بھی نہیں بخشتے اور آپ نے اس کو مار دیا اور فرمایا اگر کیوں بچوں اور صاحب کو نماز میں بھی پائے تو کیا کرے ختم کرتے مار دے اس کو اس لیے کہ یہ انسان ایسا موزی چیزیں ہو سکتی ہے کچھ آ جائے کوئی اور بھی کیڑا کٹا جو ہمارے علاقے میں بہت زہریلہ ہوتا ہے سامپ بچوں تا ایک دب عموماً جس کو کہیں گے دنیا بھر میں فیمس ہے یہ دونوں جانور نقصان کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی زہریلی مکڑی آ جائے ہاں مپس نہیں ہوتی لیکن بہت سارے علاقوں میں خلیش کے یا امریکہ میں اس میں بڑی بڑی زہریلی مکڑیاں ہوتی جو کہ بلکل سامپ اور بچوں کے برابر ہی زہر رکھتی اور اتنی ہی خطرناک ہوتی جان کے تو وہاں بھی انسان توڑ سکتا ہے مطلب ہے موزی چیز جو انسانی جان کو نقصان اٹھ کے آپ اس کو قدل کر سکتے اسی طرح جو ہے اگر نماز کی حالت میں کوئی سلام کہیں تو انسان ہتیلی سے اس کا جواب بھی دے سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا سنن ترمیزی کی روایت ہے آپ وہ کسی نے سلام کیا اور آپ نے اس کو ہتیلی سے جواب دیا ٹھیک تو نماز کے اندر کوئی سلام کر دے تو آپ اس کو ہتیلی سے جواب بھی دے سکتے ہیں اور یہ عمل بعد کے دور میں صحابہ سے بھی ملتا ہے کہ صحابہ اس طرح سے کوئی مزید مہنگ سلام کرتا تو اس کو جواب دیا کرتے سیدھی ہتیلی کو اٹھا کر نماز کی ہی حالت میں یہ بہرحال جائز حرکتیں ہیں جو کی جا سکتی ہے وہ تھی جو منع ہیں اور وہ تھی جو نماز کو باطل کرتی ہے تو آج تین باتیں ہمیں دیکھی وہ عامال حرکت اور سکرات جو نماز میں درست نہیں ہے جائز نہیں ہے وہ عمل جو باطل کرتے ہیں اور وہ عمل جس کو ہم سمجھتے ہیں غلط ہے لیکن وہ جائز ہیں اور وہ تمام باتیں ہیں کر سکتے ہیں